اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ صاحب لوگ خیرے سے ہوں گئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں واتس ایپ کے ریڈ ٹک کے بارے میں جی ہاں ریڈ ٹک یا کیا مطلب کچھ بھی کوئی بات بنا سکتا ہے کہ ریڈ ٹک ہو گیا تو جیسے کہ کیا ہمارے واتس ایپ پہ جب ایک ٹک لگتا ہے کسی میسیج کیا گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میسیج سینڈ ہو گیا اور اگر ڈبل ٹک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میسیج ڈی ٹک بلو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اگلے نے میسیج سینڈ کر لیا ہاں ہی یہاں تک تو سب کو پتا ہے لیکن یہ اگر میسیج پہ تھرڈ ٹک لگتا ہے اور وہ ریڈ ہو جائے اور اس کے بعد دو اور تین پھر تینوں کے تینوں ٹک ریڈ ہو جائے تو مطلب آپ کے دروازے پہ پاس کورٹ کارڈ رہا ہی گیا اور آپ کے ریسٹ ایڈرز آگئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوستو ویسے تو جو ہے نا فیک نیوز کا جنگل یہ واتس ایپ پہ پڑھتا ہی جا رہا لیکن آج کال تو واتس ایپ کے میسیج اور اس کی ڈیلیوری کے بارے میں ہی فیک نیوز بننے شروع ہو گئی دوستو ایسا کچھ نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیشہ واتس ایپ پہ صرف دو ہی ٹک لگیں گے کہ ہر میسیج کے آگے ڈیلیور کا اور سینڈ کا بس اس سے آگے اور کچھ نہیں کہ سرکار نے آپ کا میسیج دیکھ لی ہم گورنمنٹ آپ کو مانیٹر کر رہی ہے اور آپ کو سینڈ کیا جا رہا ہے آپ کے ریسٹ آٹر آسکتے ہیں ایکشن لیا جا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ میسیج مجھے آج سے چند مہینے پہلے بھی آیا تھا تو اب بھی بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ جی واتس اپ پہ ریڈ ٹک واتس اپ پہ ریڈ ٹک والا کیا سین ہے میرے پاس ٹائمز ناو کا ٹویٹر انڈل ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واتس اپ ریڈ ٹک ڈیزن مین گورنمنٹ از سنوپنگ اون یو ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکل ایک فیک پیسج ہے جو آپ کو آتا ہے اور بلکل فیک نیوز ہے ایسا بلک نہیں ہوں اس کے لنک میں آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ بھی اس کے لنک پر کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو تو پہلے ہی آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیچویشن کرونا وائرس کی چل رہی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور اوپر سے پھر آپ پینک کر جاتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا واتس اپ مالا کیا مسئلہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں جو چیزیں فیک ہیں فضول ہیں انہیں شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہم ش ہے یہ اور بس یہ ہی آپ کو بتانا تھا کہ بلکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے واتس اپ جیسے اپنی کیجو لوٹین میں چلتا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا تو میں چلتا ہوں دوستو اپنا حیال رکھئے گا اللہ